لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں سجدے میں تھے کہ اسی حالت میں ابلیس آ گیا اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک کو روندنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ حضرت جبرائیل نے اسے ایک ایسی پھونک ماری کہ اس کے قدم نہ ٹک سکے یہاں تک کہ وہ اردن میں جا گرا اس روایت کو ابن عبد الدنیا نے بھی روایت کیا ہے امام طبرانی نے اوسط میں ابو شیخ نے کتاب العظمہ میں اور ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں موسیقی